اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شاہن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں ست موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکشری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناصر نات ملک بھر میں زمنی انتخاب کا مارکہ سجا اور دن بھر جو صورتحال رہی وہ بھی آپ نے دیکھی کہیں لڑائی جھگڑے ہوئے کہیں کارکن آپس میں گتھم گتھا ہوئے لڑائی کے دوران نون لیگ کا ایک کارکن زندگی کی بازی بھی ہار گیا لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے ووٹرز باہر نکلے ہیں اور انہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ نون لیگ اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کر گی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں تو اس وقت تو پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ریزلٹس آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے کون کسے مات دے گا کون سرپرائز دے سکتا ہے اپسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ابھی تک ختمی طور پر نہیں کہا جا سکتا جب تک مکمل طور پر ریزلٹس سامنے نہیں آ جاتے تو نتائج کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا واقعی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے آج اس پر ہم بات کریں گے سلمان صاحب دن بھر کی صورتحال آپ نے دیکھی اور اب تک کے جو ریزلٹس سامنے آئے ہیں اور اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نون لیگ کلین سوئپ کرنے جا رہی ہے یا پی ٹی آئی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے دیکھیں ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں کہ جس کی سیٹ تھی وہ اس میں آگئے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں دیکھ لیں کہ علی امین نے گنڈا پر وہاں پر ان کے بھائی جو ہیں فیصل آگئے ہیں باجوڑ میں ازاد امیدوار آگئے ہیں جو براول پٹو زرداری صاحب کی شہداد پر کی سیٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی بہت آگئے ہیں لہور کے اندر جو بریم نواز صاحبالے سیٹ چھوڑی تھی اس میں علی پر ویز آگئے ہیں تو ابھی تک کے ریزلٹس میں میں نے کل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیٹ میں دلچسپی ظاہر کی تھی کہ میرے نزدیک تو علی پر چٹھا کی جو سیٹ ہے اس میں میرا علی پر چٹھا وزیر آباد کے ساتھ ہے تو اس سیٹ میں میرا انٹریس تھا کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی نے کوئی 38000 کی لیڈ سے جیتی تھی لیکن وہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ ڈون آگئے ہیں ان کے ادنار نے چٹھا وہ آگئے ہیں لیکن بات ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں قومی انتخابات آٹھ فروری میں خواہ کچھ بھی ہوا لیکن وہ پر امن ہوئے تھے ایسا واقعہ نہیں تھا ہوا اور یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ بات ہے کہ سیاسی کارکنوں کو اس طرح آپس میں علی جنہی چاہیے اور بدقسمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیاسی کارکن اپنے پارٹی امیدواروں کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ محمد یوسف کے اہلے خانہ کو جواب دے کون ہوگا کہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا وہ آیا تو بچارہ بوٹ دینے کے لیے اپنی پارٹی کے لیے سرگرم تھا دوسرا آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اس کے قومی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے یہ بات بھی ہم نے کل کل کر دی تھی لیکن قومی سیاست پر اثرات تب ہوتے ہیں جب زمنی انتخابات کے نتائر سے کوئی حکومتیں اپسٹ ہوتی ہوں اس وقت کوئی ایسا خطرہ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں چھوڑی ہیں وہ مسلم یہ لاہور بڑا امپورٹنٹ تھا لاہور میں اس لیے کہ خود مریم نواز صاحبہ نے قومی ساملی کی شہباز شیف صاحب نے دو صبحی ساملی کی سیٹیں چھوڑی تھی اور قصور کی قصور والی سیٹ پہ بھی رشید خان صاحب آگے ہیں لیکن جس کی سیٹیں تھی وہ ان کو مل رہی ہیں البتہ اپسٹ ہوا ہے تو وہی جو علی پور چٹا کی نشیز پہ جو پی ٹی آئی کی نشیز وہاں پر مسلم لیگ نون آگے اور مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ ریزلٹس آٹھ فروری جیسے ہی ہوں گے اور ابھی تک کے جو ٹرینڈس ہیں ڈاکٹر صاحب اس سے یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہی آگے دکھائی دے رہی ہے آپ آج دن بھر کی صورتحال پر کیا تفسرہ کریں گے لیکن میں نے تو کل ہی کہا تھا کہ ریزلٹ وہی ہوگا جو ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ پنجاب میں پی ایم ایل اینڈ ڈومینیٹ کرے گی جو لگتا ہے کہ وہ کرے گی لیکن میرے نزدیک یہ اہم نہیں ہے کون ڈومینیٹ کرے گا چاہے ایک پارٹی ساری سیٹن لے جائے وہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاور سٹرکچر شورٹ ٹرم میں اس بائی الیکشن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے لیکن لانگ ٹرم میں دو بڑے رجحانات ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کے لیے منفی ہیں اور جس کے منفی اثرات پاکستان کی لانگ ٹرم سیاست پہ ہوں گے بشرتے کہ ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں پہلی تو جو امپیکٹ ہے اس الیکشن کا وہ ہے جس کو میں کہتا ہوں پولٹیکل ایلینیشن یا عدم وابستگی یعنی نظام سے لوگوں کے لگاؤ نظام کا لوگوں احترام کریں وہ نہیں ہمیں نظر آیا یہی وجہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھوڑا ہے وہ لہذا بات ہے کہ الیکشن کمیشن میرا خیال ہے تقریباً چالیس پرسنٹ دکھا دے گا ان الیکشن کی طرح دیکھ لیجئے گا اتنا وہ دکھائیں گے ایک تو روک سب ووٹرز کی عدم دلچسپی جو آپ بات کریں پھر جو کارکون باہر تھے پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کانسل کے اور نونی کے ان میں عدم بردارت بھی بہت سن تو لے نا میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدم وابستگی کا رجحان آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا ہے جب عدم وابستگی دوسری پہ ابھی میں بات کروں گا جب عدم وابستگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی نظام کے لیے بودر نہیں کرتے اس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ چوائس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن آپ کا اس سے نہ کوئی لگا ہوتا ہے نہ کوئی اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے ایک تو عدم وابستگی ہوتی ہے اور دوسرا عدم وابستگی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پولٹیکل پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو لائلسٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنی پارٹی سے کرتے ہیں اور دوسرا جو رجحان جو اس بائی الیکشن میں ہمیں نظر آیا جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے عدم برداشت اور عدم برداشت جو ہے اسی وجہ سے وائلنس زیادہ ہوا ہے کیونکہ پولرائزیشن ہے اس سے ایلینیشن ہے اور اس سے پھر یہ ہمیں اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا وائلکم بیک ناظرین ریزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ نے دیکھا دنینیشن کی سکرین پر جہاں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے رسول بک فریس اب اب تک وہی ریزلٹ آ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا جس کی جو سیٹ ہے وہی لے کر جا رہا ہے اس ریزلٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے بیانیے نے جو پہلے زور پکڑا ہوا تھا دھاندھ لی اور ان کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے کیا اب اس بیانیے کو کمزور پڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں مشکل لگتا ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب بھی میدان میں کوت پڑے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی حالیہ دینوں میں بیان آیا ہے جو نئے امیر بنے ہیں نئے مرامان صاحب انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس نئے فارم فٹی سیون سے بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس کے خلاف وہ تحریک چلائیں گے اس کے علاوہ اور بھی لسانی اور مذہبی جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات درست نہیں تھے تو وہ بیانہ تو ضرور جاری رہے گا تو اصل اسیو یہ ہے کہ کیا جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ معاملے کو سلجانے کے لیے تیار ہیں یا اپنی زد پر اڑے رہیں گے کہ بالکل شفاق اور ازادانہ انتخابات ہوئے ہیں اور جو اس کے نتائج نکلے ہیں سب کو تسلیم کر لینے چاہیے اور پانچ سال اندازار کرنا چاہیے ملک میں استحکام لانے دیں گربانے کریں کوئی انریس نہ پیدا ہونے دیں تو یہ اس وقت جن کے ہاتھ میں طاقت ہے حکومت ہے یا حکومت کے سرپرستے ہیں لیکن آئینی طور پر تو ذمہ داری وزیراعظم شہباز شیف صاحب کی بنتی ہے اور کابینہ کی بنتی ہے کہ کیا وہ آئینی کردار ادا کر رہے ہیں یا ان وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے جو حضب اختلاف ہے ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں انتخابات جس طرح سے ہوئے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ملک کے اندر پہلے سے تقسیم ہے تناؤ ہے کشیدگی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانے ہیں اور پھر آئین سے معاورہ جو طاقت کے مرکز ہیں ان پر کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا بہت کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ طاقت اس وقت ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ عوام کے ہاتھ میں یا ووٹ یا بیلٹ باکس سے کہیں نکل کے کہیں اور جاگری ہے اور وہاں سے اٹھا کے لانی پڑے گی سیاستدانوں کو اور اس کے لیے وہ کیا تیار ہے مل بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے اور خصوص طور پر تین بڑے ابنان خان صاحب نواز شریف صاحب اور محترام حاصل علی زرداری صاحب تین لوگ ہیں سیاستدان میں جو معاملات کو سلجا سکتے ہیں جب تک کہ کسی کی طرف سے لچک نہیں ہوتی آپ زمینی انتخابات کریں اور قومی انتخابات کریں ان کے جو بھی نتائج مکلیں گے ایک فریق سامنے ضرور آئے گا جس کا بیانیاں یہ ہو گا داندلی ہوئی ہے شفاف نہیں ہوئے تو اداروں کو اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ملکی مفاد میں قوم کے مفاد میں اور سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے ضروری ہے کہ مفاہمت ہو وہ مفاہمت نہیں کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں آپ نے اکٹھا ہونا ہے تو ہمارے ساتھ مل جائیں مفاہمت کا مطلب وہی ہے جو میں نے گزشتہ پروگرام میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کی آئین عوامی طاقت اور سیاستدانوں کا آئین کے مطابق چلنے کا ایک احد قوم اور ملک کے ساتھ ہو جائے تو میں سواجتہ ان کے معاملت حال ہو جائیں ملکی سیاسی منظرنامے کو بدل سکتے ہیں یا نہیں صافی صاحب ریزلٹس اگر اپوزیشن کے حق میں ہوتے تو بازی یقیناً پلٹ سکتی تھی لیکن جس قسم کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس سے حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اپوزیشن کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے مریم میرا نئی خیال کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمام نشستے اپوزیشن کی جماعتیں جیت پی جاتی تو قومی منظرنامے پہ اس کا کوئی بڑا اثر نہیں ہونا تھا نہ صوبائی ساملیوں میں کوئی بڑی تبدیلی رنما ہو سکتی تھی اور نہ افاقی سطح پہ کسی تبدیلی کا یہ ریزلٹس جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتے تھے لیکن جو آپ ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے دو تین پروگراموں میں کہ اپوزیشن کے بیانیاں کو اس کو تقویت مزید مل سکتا تھا اور جو اس وقت تحریکے چل رہی ہے دو پیررل ایک جیوی آئی کی اور ایک جو متحدہ پوزیشن ہے ان کی جانب سے اس پہ مزید جان آتی لیکن ابھی تک جو ٹرنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ماں سوائے خیبر پختنخواہ میں اور وہاں پہ بھی ابھی جو باجوڑ کا این اے آٹھ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کر رہے ہیں گول زفر خان صاحب وہ پیچھے ہیں اور جو خانزیب شہید صاحب جو جو شہید ہوئے تھے ان کے جو رشتدار ہے جو ازاد کانڈیڈیٹ صبر ہو رہے ہیں اس وقت وہ بہت کافی لیڈ سے آگے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے توقعات کے مطابق ریزلٹس ابھی نہیں سامنے آ رہے ہیں البتہ ڈی آئی خان میں وزیعالہ خیبر پختنخواہ کے بھائی وہ اپنے سیٹ کو ریٹین کر رہے ہیں اور ابھی تک یہی نظر آ رہے ہیں کہ فیصل امین شاید وہ نشست جیت جائے لیکن اور جو پنجاب میں ہوا سندھ میں ہوا وہ واقعات افسوسناک ہے اور میں آپ کو ایک یقین دہانی کرواتا چلو جو آپ ابھی پہلے مرحلے میں سلمان غنی صاحب سے جب سوال کر رہی تھی کہ جو آٹھ فیوری کے انتخابات تھے اس میں جو ناروال کا ناپسندیدہ واقعہ اور افسوسناک واقعہ ہوئے اس جیسے واقعات نہیں ہوئے تھے وہ بدقسمتی سے خیبر پختونخواہ میں وہ واقعات ہوئے تھے پنجاب میں اور سندھ جیسے بڑے صوبوں میں خوشقسمتی سے ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے صرف شانگلہ میں چار مغوات واقعہ ہوئے تھے اور چار لوگوں کے جو ہے وہاں پہ زندگی کے بازی وہ ہارے تھے لیکن قومی میڈیا نے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتی بارہ وہ بھی غلط تھا اور جو محمد یوسف صاحب ناروال میں جس کی آج موت واقعہ ہوئی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ آٹھ پاکستان تحریک انصاب سے وابستہ افراد کو ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے تو وہ غلط باتیں ہیں گجرات میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح چودر پرویز الہی کے خاندان چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بیلڈ بکسے اس دفعہ بری جا رہی ہے اور یہ شوک کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگینس جو ہے وہ ووٹر بہت زیادہ تعداد میں نکلا ہے اور اب تو بات فارم فورٹی فائب اور فورٹی سیون سے آگے بلکہ پیچھے چلی گئی ہے فارم فورٹی ٹو کا قصہ ہمارے سامنے ہے جو حاضری کا فارم ہوتا ہے اور آر او صاحب جو فرمانا ہے جس پہ فارم فورٹی فائب کے حوالے سے جو ایڈوانس دس خطے ہوئی ہیں تو ان کا الیکشن کمیشن کے ایکشن کے بعد جو خبریں ہمارے سامنے آئیں یہ کہ پریزائیڈنگ افیسر صاحب کا کہنا تاکہ وقت بچانے کیلئے انہوں نے قبل از وقت دس خط کیے تھے فارم پہ تو وہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ ریزلٹ بھی سکھ سویرے اناؤنس کرتے اتنی زیادہ تردد میں پڑھنے کی کیا ضرورتی اور فارم جاری کرتے ہیں ریزلٹ کی ختمی نتائج کا بھی اعلان کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہے پھر باقی یہ ساری فارمیلیٹی اور یہ سارے جو زہمت اٹھانے کی کیا ضرورتی کراچی میں تشدد دو ہے پاکستان تیریقین صاحب کے خلاف لاہور کے اندر جو سابق ایم پی اے شبیر گجر کو گرفتار کیا گیا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حکومت وقت اور الیکشن کمیشن کے کریڈیبیلیٹی کو مزید کمزور کریں گی اگر وہ یہ کاروائیہ نہ بھی کرتے شاید تو ان کو مطلوبہ نتائج مل سکتے تھے لیکن انہوں نے تشدد اور زور جبردستی کا رستہ آٹھ فروری کی طرح ایک طور پر ایک طور پر اپنا ہے انتخابات میں جیسے الیکشن کمیشن کی کار کردگی پر ایک سوال اٹھا تھا حس پہ روایت سلمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اس صفحہ بھی وہ دھاندلی کا شور سننے کو ملے گا اور انتخابی نتائج کو مسترد کیا جائے گا ان انتخابات میں آپ نے الیکشن کمیشن کو دیکھا کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے نبھائی ہیں دیکھیں دھاندلی کا شور تو آپ کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے سلام اللہ کو میں اپلیشیٹ ضرور کروں گا کہ جو قیفیت تاریخ ہوئی کہ خاجہ سعاد رفیق نے نہ صرف رزلٹ تسلیم کیا بلکہ انہوں نے اپنے مخالف کو مبارک بات بھی دی اور اس کے بعد میرے ذاتی علمے ہیں کہ رانہ سلام اللہ خان کو کہا گیا کہ آپ زمنی انتخاب لڑیں پھر انہوں نے وہ بھی مسرد کی ان کی پیشکر پھر انہیں مشیر بنانے کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں پنجاب مسلم لڑی نول کا صدر ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل شفاف نہیں ہوتا بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی political parties اے عوام کی طاقت پر یقین رکھنے کی بجائے چور دروازوں پر یقین رکھتی ہیں آپ میں صرف پسلے بیس سال کے الیکشن دیکھ لیں کہ کیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن فیر ہوئے تھے دوزار تیرہ کے الیکشن ہوئے دوزار آٹھ کے الیکشن ہوئے دوزار دو کے میں نے پورے الیکشن واج کی ہیں اور بات یہ کہ الیکشن جس طرح کے ہوتے ہیں لازمی ہرنے والا جو ہے الزام لگاتا ہے کوئی کہتا ہے جی میرا دوزار اٹھارہ کا الیکشن درست ہے کوئی کہتا ہے ہمارا دوزار چوبیس کا الیکشن درست ہے یہ گیند ہے پاکستان کی political parties کی کورٹ میں جب تک پاکستان کی political parties پارلیمنٹ کے فلور کو بروے کار نہیں لائے گی اور وہاں پر بیٹھ کے consensus نہیں کرے گی ماضی کے اندر انتخابی اصلاحات ہوتی تھی بیٹھ کا اپس میں بات کی جاتی تھی اب کوئی رٹی ایس کے ذریعے ہے کوئی ایسی ایس کے ذریعے ہے تو بات جائے کہ اس لیے پاکستان کے اندر استحقام نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں استحقام اسی روز آئے گا جب انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے اور الیکشن تسلیم کریں گے جہاں تک یہ سلیکشن کی بات ہے یہ بات مریم نواز صاحبہ کی دروست ہے کہ ان کا ورکز نکلا ہے اور ان کا ورکز اس لیے نہیں نکلا کہ جب امید نہیں ہیں ایک ہوتی امید اور ایک ہوتی تناؤو اور ٹکراؤ دوزار اٹھارہ انتخابی موہم تو دونوں کی طرف سے کوئی اتنی بھرپور نہیں چلائے گئی اس میں میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ لوگوں کا انٹریسٹ پلٹیکل پارٹیز پہ ڈیمج ہو رہا ہے وہ پرویسہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جو ایک رابطہ ہوتا تھا اس لیے کہ ایک وقت میں پاکستان کی جو لوگ ہے وہ سیاسی قیادتوں سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ امید لگا کہ بیٹھے رہے تھے دو ہزار اٹھارہ والے سیاسی تبدیلی کے نام پہ آئے انڈوجوانوں کے لیے روزگار کے نام پہ آئے لیکن بات جائے کہ کون سے ایسے پلس پہٹ ہے جن حکومتوں کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوتا ہے وہ ہی بتاتے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دو ہزار دھاندلی کے اردمات لگاتے ہیں اس طرح ملک کے اندر استحقام نہیں آئے گا اور یہ زمہ داری پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کی ہے پلٹیکل لیڈرشپ کی ہے کسی ایسیو پہ تو وہ بیٹھ کے اتفاق کریں لیکن اتفاق نظر نہیں آرہا کل مولانا صاحب نے بھی کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں تو دھاندلی ہوئی تھی لیکن دو ہزار چوبیس میں اس سے بھی زیادہ دھاندلی ہوئی ہے یعنی کوئی بھی نتائج ان کے لیے قابلے قبول نہیں ہے ایک بار پھر انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آج کے انتخاب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کو دیکھیں سوالات تو آج کے الیکشن پہ بھی اٹھائے جائیں گے کچھ باتیں بھی کہی گئی ہیں جس طرح وہ پہلے سے دست کروائے ہوئے تھے ابھی جس کا تذکرہ ہوا ہے باتوں کا دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وائلنس ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوگا کیونکہ وائلنس کے بعد جو دو نو بڑی پارٹیاں ہوں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی وائل کہیں گے انہوں نے کیا ہے پی ایم ایل این نے کیا ہے پی ایم ایل این والے وہ کہیں گے کہ انہوں نے کیا ہے پی ایم ایل این کو ایڈوانٹیج ہے اس کی گورنمنٹ ہے لہذا ان کے لیے کیس بنانا بندے کو ریسٹ کرنا پی ٹی آئی کے بندوں کو بہت آسان ہے کیونکہ اختیارات ان کے پاس ہیں یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے جو دو باتیں میں نے پہلے کہیں تھی جو بیچ میں اڑ گئی تھی کہ ایک تو اس ملک میں جو یہ عدم وابستگی کا رجحان ہے کہ آپ کا لگاؤ سیاسی نظام سیاسی اداروں ریاستی اداروں سے نہیں ہے آپ اس کے حصہ ہیں اس میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کا ذہنی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے اور یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کسی بھی سیاسی نظام کے لیے کہ عوام میں یہ احساس ہو کہ یہ میرا نظام نہیں ہے دوسرا جو ہے اس میں پولرائزیشن بڑھتی ہے اور پولرائزیشن جب بڑھے گی تو وائلنس بڑھے گا اور وائلنس جو ہے وہ بھی ایک ڈینجرس ٹینڈنسی ہے وہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے اداروں پر الیکشن کمیشن پر جو پارٹیز کو عدم اعتماد ہے چونکہ انہوں نے اس عدم اعتماد کو ریموو نہیں کیا ہے لہٰذا وہ کتنا ہی کچھ کرتے رہیں ان پہ اعتراض جو ہے وہ ہوتا چلے گا جب تک اس ملک میں میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے کل بات کی تھی جب تک اس ملک میں فیر این فری الیکشن کے بندوبست نہیں ہو جاتا اور اس پہ صرف سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا رول ہے اداروں کا بھی رول ہے الیکشن کمیشن کا رول ہے باقی اداروں کا رول ہے ہمیں پتا ہے کون سا ادارہ کیا رول ادا کرتا ہے الیکشن فری نہیں ہوتا لیکن ریفرینڈم فری ہوتا ہے نہیں ریفرینڈم تو یک طرفہ کرواتے ہیں ریفرینڈم تو جتنے بھی ہوئے ہیں فوجی حکومتوں نے کروائے ہیں وہ یک طرفہ ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے الیکشن کمیشن کے کردار پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے آٹھ پروری کے انتخابات کو لے کر رسول بکشری صاحب اب بھی اسی الیکشن کمیشن کے تحت یہ زمین انتخابات ہو رہے ہیں تو کیا وہی روایت برقرار رکھی جائے گی اور اگر اپوزیشن کے الزمات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اپنے اسی بیانیے کو اٹھا کے یہ کہہ دیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے کردار پر ہی ہمیں شکوک و شبہات ہیں تو ہم کیسے انتخابی نتائج مان لیں دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ اگر انتخابی کمیشن ہوئی ہے اس کے بنیادی کردار وہاں اپنی سیٹو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کوچھن نے کیا ہے وہ اس کو درست سمجھتے ہیں اور عزب اختلاف کی سیاسی جماعت سے سمجھتی ہیں کہ انتخابات میں تاریخی داندلی ہوئی ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو اگر اسی انتخابی کمیشن اور اسی قانون اور اسی جو طاقت کا مرکز ہے اور طاقت کی تقسیم ہے ملک کے اندر اس کے حوالے سے اگر انتخابات زمنی کرائیں یا قومی کرائیں تو نتائج دو بھی ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سارے فریق اس کو تسلیم کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے پروسی ملک میں اور دیگر ممالک میں انتخابی کمیشن کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتا کئی مغربی ممالک میں تو الیکشن کمیشن ہی نہیں سیرے سے کہ وہ تو انتخابات مقامی کانسلیں کراتی ہیں امریکہ میں جو ریاستے ہیں وہ کراتی ہیں ریاستوں کے اندر ہر کاؤنٹی اپنا انتظام کرتی ہے قانون ہے قیدے کے مطابق چلتے ہیں تو کوئی داندلی کا گھر چلا ہے لیکن ڈاکٹر یہاں بھی جب بھی انتخابات ہوئے تو داندلی کا شورو اور اس کا کاگ ہے کہ اس کے لئے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں تب ہی تمام جماعتیں جو ہیں نتائج مانیں گی تو جو بھی حکومت میں آتا ہے تو آ کر انتخابی اصلاحات کو کیوں بھول جاتا ہے اس لیے کہ اگر انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں تو جو کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اس سے فائدہ نہ ہو تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر مفاہمت ہونی ہے تو پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ انتخابی کمیشن کو کیسے ازاد کیا جائے عدلیہ کو کیسے ازاد کیا جائے اتصابی اداروں کو کیسے ازاد کیا جائے پولیس کو اور ظلہ کی انتظامیہ کو سیاسی اصلاحات سے کیسے ازاد کیا جائے اگر ریاستی ادارے اعلی کار بن جائے کسی مروسی سیاستدان کے یا کسی اور کے اگر وہ بن جائے تو کس کو انصاب مل جاتا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انتخابات میں جو داندلی ہوئی کرائی گئی یا کی گئی لوگوں نے کی جس کے بارے میں باتیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں تو اس کے بنیادی کردار تو ظلی انتظامیہ تھی اس کو وہ کون لگاتا ہے کیا اس کو چیف سیکریٹی لگاتا ہے یا چیف منسٹر لگاتا ہے سب وہ انتظامات چیف منسٹر صاحب نے کیے تھے کیا پولیس میں جو لوگ لگا جا رہے ہیں وائی جی صاحب لگاتے ہیں یا چیف منسٹر صاحبہ لگاتے ہیں پنجاب کی اب ازاد کریں ان اداروں کو جب تک اوزاد نہیں کریں گے کسی کو انصاف نہیں ملے گا اور جب تک وہ ازاد اور شفاف نہیں ہوں گے لوگوں کا اعتماد کیسے پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہمارا علمیہ یہی انتظامات کہ حکومتوں کے اندر انتخابات ہوں جو کہ زمین انتخاب ہوئے ہیں یا پھر عام انتخابات جو کہ نگران آکے کروائیں دونوں پر ہی سیٹسفائے نہیں ہوتی ہماری پولٹیکل پارٹیز اور دونوں پر ہی کہا جاتا ہے کہ ہم ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے انتخابی صلاحات کی بات تو ہوتی ہے لیکن کوئی یہ کرنے کی جورت نہیں کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پنجاب میں تو ووٹرز ٹرن آٹ بہت کم رہا ہے وہاں پر کیا شرع رہی ہے ووٹرز ٹرن آٹ کی دیکھیں جو عملی طور پہ حقیقی طور پہ جو کچھ وہاں پہ ٹرن آٹ ہے وہ بہت ہی کم رہا عام انتخابات کے مقابلے میں اس کے کئی وجوہات ہیں سپیشلی باجوڑ کے کئی حلقوں پہ انتخابات ہو رہے تھے اور آپ کو کل بھی میں نے یاد دلایا تاکہ وہاں پہ وائلنس کی وجہ سے مسلسل حملوں کی وجہ سے لوگ اور ووٹر کاپی ڈرہ ہوا تھا اس وجہ سے بھی توقع یہی تھی کہ وہاں پہ ٹرن آٹ کم رہے گا لیکن پھر جنوبی ازلا میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی لیکن زیادہ دلچسپی نظر نہیں آئی نہ پاکستان تیریک انصاب کی طرف سے جس طرح آٹھ فروری کے موقع پہ انہوں نے ایک خفیہ کمپین بلکہ ایک محصر کمپین چلا کہ گرگر تک اپنی کنڈیڈیٹس کا پیغام بجوایا تھا اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام بجوایا تھا اس دفعہ اس پہ وہ گرم جوشی نہیں تھی اس کی کیا وجہ ہے صاحب صاحب حکومت تو وہاں پر بھرپور انداز میں مہم کیوں نہیں چلا سکے وہاں پہ دیکھیں کچھ حلقے آلڑی ڈیکلیئر تھے کہ ان کے ریزلٹس کے حوالے سے یہی تاکہ وزیرالہ صاحب اپنے حلقے کو سیکیور کر لیں گے اور جنوبی ازلا بھی چونکہ وزیرالہ صاحب جنوبی ازلا آزلہ ڈی آئی خان سے ان کا تعلق ہے تو وہاں پہ جو صوبائی نشستہ تھی تو وہ بھی سیکیورٹی اور وہی ہوا وہی متوقع ریزلٹس سنی تحاد کونسل کے حق میں آ رہے ہیں باجوڑ میں معاملہ استی خراب تاکہ خانزیب شہید کی وجہ سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سابقا قیادت تھی انہوں نے پرانے ہی چہرے کو متعارف کروایا تھا اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ خانزیب شہید کا شہید کا جو خون تا وہ رنگ لارا ہے اور جو سنی تحاد کے دعویدار دو میدوار ہے صوبائی اور قومی ساملی کے دونوں پیچھے ہیں اور ان کے جو خانزیب شہید کے خاندان کا جو بندہ ہے وہ آگے ہے تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ زیادہ گرمجوشی دکائیں نہیں دی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کروانے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے الیکشن کمیشن ان کے رویوں کے بارے میں وہ آپ کسی کو ابحام باقی نہیں رہا ہے ان کو جمہوری یا شفاپ ریزلٹس نہیں چاہیے ان کو مصوت ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کے اساطسہ ان کے بڑے جو جس طرح ان سے ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں یہ تڑکہ لگاتے ہیں کہ دو تین پوزیشن کے لوگوں کو بھی انہوں نے لانا تابلوجستان میں بین پی کو بھی ایک سی جتوانی تھی کراچی میں پیپلز پارٹی کسی اس میں موڈ میں نہیں تھی مفاہمت کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے تمام سیٹے ریٹین کرنی تھی اور پنجاب میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی اس میں مفاہمت کے لیے یا کمپرومائس کے لیے تیار نہیں تھی تو ان کو اپنی پوری سیٹس مل رہی ہے بلکہ اس میں تو آئی پی پی کو بھی جو ہے اپنا ایک حصہ مل رہا ہے جو اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ لاہور کی ایک سیٹس جو ہے وہ استحکام پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ نکال رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈٹ تھی اور میں اتفاق کروں گا بیرسٹر گوہر کے اس بیان سے کہ یہ زمین انتخابات نہیں تھے بلکہ ایک تماشا تھا اور اگر دو ہزار اٹارہ کے الیکشن رکھتے تو دو ہزار چوبیس کے الیکشن اس سے زیادہ رکھ ہوئے اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن اگر رکھتے تو زمین انتخابات جو آج ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بیرودہ انداز آپ اور مولانا صاحب ایک ہی پیش پر دکھائی دے رہے ہیں نہیں دیکھیں پیچ کی تو ہم تو حقائق پر بات جو ہمارے سامنے جو چیز ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور اب بھی اس بات پہ میں قائم ہوں آج اگر صاحب شفاپ الیکشن کا ماحول آپ بناتے ہیں تو پاکستان تیریک انصاف کے حمایت آفتہ کسی بھی کنڈیڈیٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے چترال سے کراچی تک اور یہ حقیقت ہے اس کی وجوہات میں ہم نہیں پڑھتے کہ کیوں ہے کس وجہ سے ہے لیکن اس وقت یہ حقیقت ہے چاہے لاہور ہو چاہے پشاور ہو چاہے کوٹا ہو چاہے جامشور ہو چاہے سندھ ہو پاکستان تیریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کی طرف سب سے زیادہ لوگ راغب ہیں در کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے ہیں یا کسی ارینجمنٹ کے تحت اس وقت ان کے خلاف بک سے برے گئے ہیں لیکن ووڈ بینک جو ہے سونی اتحاد آپ اس کو کہے اس کا پی ٹی آئی کہے اس کو ماتوب پارٹی کہے جو بھی نام دے ووڈ بینک اس وقت سب سے زیادہ آپ کہہ رہے ووڈ بینک تو انہی کا ہے لیکن اس وقت جو گنتی کا عمل جاری ہے اور پنجاب میں ہمیں نون لیک آگے دکھائی دے رہی ہے ہمیں اس وقت ایک بریک پر جانے سٹے ویڈ آس ایرانی صدر کل تین وزہ دورے پر پاکستان تشریف لہ رہی ہیں اور ان کے اس دورے کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اسرائیل کشید کی ہم نے روچ پر دیکھی اور روام سال کے آقاس میں ہی پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اس وقت تلقی دیکھنے میں آئی جب دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے سرزمین پر کی ایجانی ہے جانے والے حملوں کو مبینہ دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرا دیا گیا تو یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور دنیا اس دورے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے یہ وہ سوال ہے جو آج میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے سلمان صاحب سب سے پہلے تو اس دورے کی ٹائمنگ کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس کی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہو گئی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے جو ایران اور اسرائیل کے درمیان نے تناؤں اور ٹکراؤں کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوئی ہوتی تو یہ کوئی غیر معمولی دورہ نہیں تھا اور ایران ہمارا ہمسائیہ ملک ہے ایران سے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی ہے لیکن ہمسائیہ تو ہمسائیہ ہوتے ہیں مسائیہوں کے غیر گزارہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کچھ عرصہ پہلے وہ جو ایک مزائل داغنے والا عمل تھا پاکستان نے اس پہ پھر بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ سالو ہو گیا تھا اور اس پہ معذرت بھی کی تھی ایران نے اب یہ ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہو گئی کہ یہ جو معاملہ ہے مشرق وستہ میں جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ ڈسکیشن ہوگی ابراہیم رئیسی صاحب کی پریزیڈنٹ زرداری سے ملاقات ہونی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ہونی ہے ہمارے آرمی چیف جنرل آسم ملیر سے اور اس کے علاوہ ان کے عزاز میں مختلف تقریبات بھی ہو رہی ہیں اور امپورٹنٹ میرے خیال میں اس لیے ہے کہ آپ کی جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا ایک سٹانس ہے اور امریکہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ معایدہ جو تھا آصف علی زرداری صاحب جب پہلے صدر تھے یہ معایدہ ان کے دور میں ہوا تھا وہ بھی اس میں ٹچی ہیں اور اب اس میں کیا پیشرفت ہو پائے گی یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان کا اپنا ایک سٹانس موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر دیشنگردی کے حوالے سے امریکہ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے اس حوالے سے کہ ایران کے ساتھ معاملات ہوئے تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا گیس کے اس حمل سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل درامت کریں گے تو ہم قائل کر لیں گے امریکہ کو پہ کہ اصل ایشو جو ہے نا دو ملکوں کے درمیان ایک دہشتگردی کے واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں دو دو ملکوں نے اس حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ دو طرفہ تلقات جو تجارتی اور معاشی حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سٹانس یہ ہے کہ آج پرائیم میسٹر شہباز شریف صاحب سے میں ملنے کے لیے گیا تھا اور وہ اسی بات پر کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب کسی چیزیں غرض نہیں ہیں نمبر ایک تو ہم خطرناک زون سے باہر آ گئے آئی ایم ایف سے اگلے پروگرام کے والے سے امکانات بہت بہتر ہیں اور ہم نے سیاست نہیں جب تک کہ ہم معاشی وحالی اور معاشی ترقی کا عمل تیکھیں ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ پاکستان کی عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے سعودیہ کا وفت گیا ہے تو احرانی پریزنٹ آ رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان کے تعلقات بہال ہو رہے ہیں ہمیں اتنے کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز پر کہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتشار ہے اس سے پہلے ہمارے ہم صاحب والک سے تعلقات اچھے نہیں تھے اب تعلقات بہتر ہیں چھیک ہے درکس اب کیا آپ کو بھی رکھ گیا ہماری عالمی تنہائی ختم ہوئی اور اس موقع پر جب اسرائیل کے ساتھ ایران کا ایک تنازہ چل رہا ہے اور پھر امریکہ ہمیں پہلے ایران پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی متنبع کر چکا ہے مغربی ممالک اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ دورہ تو پہلے سے پلان تھا اسرائیلی جھگڑے سے پہلے کا پلان تھا اور اب اس لیے ایران کے لیے اس دورے کی اہمیت یہ ہے کہ ایران یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل سے جھگڑے کے باوجود ایران ایک نارمل سٹیٹ کے طور پر فنکشن کر رہا ہے ایک فیصلہ ہوا تھا پاکستان کا دورہ کرنے کا اور پریزیڈنٹ صاحب بڑا تم تراک سے پاکستان کا دورہ کریں گے وہ صرف اسلام آباد ہی نہیں آئیں گے عام طور پر ہیڈز آف سٹیٹس جو ہیں صرف اسلام آباد آتے ہیں وہ کراچی بھی جا رہے ہیں اور غالباً لاہور بھی آ رہے ہیں شورٹ ہے لاہور کا وزیٹ بہت شورٹ ہے میسیج کیا جائے گا اس دورے سے دیکھئے اس میسیج جو ہے بڑا کنفلیکٹنگ میسیج جائے گا جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکہ تو اس دورے سے خوش نہیں ہوگا اس لیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آوٹلٹ ایران کو ملتی ہے پاکستان کے اس دورے سے یا پاکستان کے تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے پاکستان ایران کی تجارت تو بڑی محدود تجارت ہے ہم نیبر ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں تاریخی طور پر یہ ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے باتوں میں تو ہم بادشاہ ہیں لیکن عملی طور پر بادشاہ نہیں ہے سمگلنگ زیادہ ہے تجارت کام ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اچھا تو ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اس پر دورے سے ناقش ہے کیونکہ پاکستان کو ایران کو اوٹلٹ ملتی ہے اور ایران کو ریلیشنشپ بڑھانے کا موقع ملتا ہے ایران یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نارمل فنکشننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے چونکہ امریکہ کا رویہ ہمیں معلوم ہے تو ہمارے فورن آفیس کے کچھ لوگ کافی پریشان ہیں کہ اس کو کس طرح ڈیل کریں اس سیچوئیشن کو ہم کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انکل سے بھی ناراضگی بہتر ہی نہیں ہے جبکہ ورڈ بینک آئی ایم ایف سے بھی کچھ لینا ہے ورڈ بینک سے بھی لینا ہے امریکہ سے بھی ہم لیتے ہیں بہت کچھ اور امریکہ کے ساتھیوں سے بھی لیتے ہیں کوئی دباؤ آ سکتا ہے پاکستان پر نہیں دباؤ تو کیا بس وہ اب ناراضگی کا اظہار کریں گے دوسرا یہ ہے پاکستان کے پوائنٹ آفیو سے ابھی بات ہوئی ہے وہ گیس پائپ لائن کی ایک چیزہ خیال رکھئے کہ زرداری صاحب نے بڑا غیر حقیقت پسندانہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا مارچ دوہزار تیرہ کے اندر جس کی وجہ سے اگر پاکستان اس سال پائپ لائن پہ کام شروع نہیں کرتا تو ایران پاکستان سے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے وہ اس مائدے کے اندر ہے جو پہ زرداری صاحب نے سائن کیا تھے اور جو کہ انہوں نے سائن نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن کر دیئے اب یہ ہے کہ میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ایرانی صدر جب پاکستان آتے ہیں تو اس پہ کیا ان کی پوزیشن ڈیمیجز والے ایشو پہ ایران نے already پاکستان کو وارن کیا ہوا ہے کہ ہم کلیم کر سکتے ہیں یہ نہیں کہا ہم کلیم کریں گے ہم کلیم کر سکتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ صدر کے دورے میں جہاں اور بہت سے چیزوں پہ سائن ہوں گے اس ایشو پہ ایران کی پوزیشن کیا ہوگی اور یہ پاکستان کو وہ ریلیف دیں گے کیونکہ پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے بعد پیسہ تو ہے نہیں پائپلائن بنانے کے لیے باہر سے ان کو پیسہ ملنی رہا پائپلائن کے لیے پاکستان کے لیے دونوں طرف سے ہی مشکل ہے اگر تو کوئی پیشرفت ہوتی ہے یہ جو گیس پائپلائن کا منصوبہ ہے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو امریکہ ناراض نہیں پہنچتا تو پھر ایران کلیم کر سکتا ہے رسول بکشری صاحب کیا لگتا ہے اس دورے سے کوئی اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ دورے کیے جاتے ہیں تو جو قلیدی معاملات ہوتے ہیں ان پر باتچیت پہلے ہو جاتی ہے ورنہ کوئی صدر پاکستان نہیں آئے گا اور پاکستان کا صدر کہیں اور نہیں جائے گا اس کے لیے راہموار ہوتی ہے تاکہ اگر اس آلہ سطح پر وفود ہے باتچیت ہو تو خالی ہاتھ کوئی نہ جائے نہ یہاں یہ تاثر ملے کہ دوروں نہ کام رہا ہے نہ وہاں ایران میں یا کسی اور ایسیس ملک میں جس کا کہ سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست دورہ کر رہا ہو وہ اس قسم کا منفی تاثر جائے میرا خیال یہ ہے کہ پیش رافت ہوگی معاملات سلجیں گے اور معاملات سلجیں ہیں تو وہ پاکستان آ رہے ہیں اگر وہی کشیدگی اور وہی فضا جاری رہتی جو ایک ایرانی حملے کے نتیجے میں پاکستان کی زمین پر ہوئی تھی اگر اس کو ہم جاری رکھتے تو پھر یہ دورہ نہیں ہو سکتا تھا مسائل بے شمار ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان میں بھی اور اصل مسئلہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کئی کشتیوں کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی مجبوری ہے کہ ان حصار اپنے ذرائع پہ نہیں اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہاں آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انچہ آگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ